نیکشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالو نقر احمانی عادتی تھاکرے نے دیویند رفن نویز پر جم کر حملہ بولا ہے دراصل عادتی تھاکرے ایک طریقے سے نشانہ ساتھ رہے تھے دیویند پر نویز پر ان کا سوال سیدھے طور پر یہ ہی تھا کہ دیویند رفن نویز کو یہ بات راس آ رہی ہے کہ وہ اکناتر شندے کی انترکت رہ کر کے کام کریں گے ایک ایسا نیتا جنہوں نے مہاراشتری کی سیاست کو لگ بک دس ورشوں تک سیچا ہوں مہاراشتری کے مکہ منتری پدھ پر وہ لگ بک دس ورشوں تک رہے اور بہترین ڈھنگ سے اپنے کاریکال کو پورا کیا اس کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں ڈپ ٹی سی ایم بنا دیا یعنی کہ ان کا ڈیموشن کر دیا گیا اور اسی بات کو لے کر کے عادتی تھاکرے ان پر نشانہ ساتھ رہے تھے اور تلخ بھرے لہجے میں ان سے سوال پوچھا گیا عادتی تھاکرے کے دوارہ کہ دیویند رفن نویز اگر اپنے ضمیر کو زندہ رکھے ہیں تو پھر انہیں اپنے پدھ سے استفادے ہی دینا چاہیے کیونکہ ایک ناتشندے جیسے لیڈروں کے انترگت کام کرنا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ساتھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر دراصل ایک ناتشندے سے اتنی تلخی عادتی تھاکرے کی تب بڑھی جب خود ایک ناتشندے نے ایک بڑی بغاوت کی طرف قدم بڑھایا اور اس قدم کا اثر اتنا ہوا اتنا ہوا مہارا شرکی سیاست میں کہ آپ دیکھیں کہ شہسینہ پارٹی پوری طریقے سے مہارا شرکی سیاست سے درقنار ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی سوال اب بن رہا ہے کیا شہسینہ پارٹی ستہ تو دور کیا اب بی ایم سی چناؤں میں ان کی جیت ہو پائے گی کیا بی ایم سی چناؤں میں اپنی بادشاہت کو قائم رکھ پائیں گے یہ ایک بڑا سوال لگتار بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر عادتی تھاکرے کی بات کر رہے تھے مادتی تھاکرے لگتار جس طریقے سے مہارا شرکی سیاست میں شہسینہ کی اس وراثت کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ آنے والا بھوش شہسینہ کا عادتی تھاکرے کے ہاتھوں میں ہی ہے دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں اگلا قدم ان کا کیا ہوتا ہے فلال خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے ہیں ہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکس میں نیوز کو دھنے والے